اللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ساتھی سادیہ سوہل رانہ اچھا جو میں آپ کو بعد آج بتانے والی ہونا اور آپ سے آج ڈسکس کرنے والی ہوں وہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے جو شاید ہمارے زندگیوں سے کہیں مائنس ہو گئی ہے تجارت آپ کرتے ہیں آپ کے بڑے بڑے پارٹنرز ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کوئی میں ایسا پارٹنر ملے جو جس کے وجہ سے ہمارا کاروبار بڑا پھلے پھولے اور ہمارے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہو اور پیسے لیکن جب آپ پارٹنرشپ کرتے ہیں تو آپ کو پیسے بھی برابر لگانے پڑتے ہیں اور اس میں پیسوں کے ڈوبنے کا رسک بھی ہوتا ہے اس میں آپ کے پارٹنر کے مکرنے کا رسک بھی ہوتا ہے وہاں سارے ایلیمنٹ ہوتے ہیں اور میں نے بہت سے زندگیوں میں کاروبار میں جس طرح کیا نقصانات لوگوں کو دباہ ہوتے اور برباد ہوتے بھی دیکھا ہے اور پنپتے بھی دیکھا ہے پرحال رسک تو ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن کیوں نہ ایسی پارٹنرشپ کی جائے جس میں آپ کا پارٹنر آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتا آپ اس کے لیے اگر ایک پرسنٹ کرتے ہو تو وہ اس کو پلٹ کے ہزار پرسنٹ منافع کے ساتھ آپ کو پلٹا دیتا ہے جو نہ بھاگ سکتا آپ کو چھوڑ کر جو نہ آپ سے بیمانی کر سکتا آپ کو کسی قسم کی انسیکیورٹی اس پارٹنر سے نہیں ہوتی وہ ایک ایسا کاروبار ہے جو نہ صرف دنیا میں فائدہ بند ہے آنکھے چاہ کے بھی آپ کے آخرت کے بھی بہترین فائدہ دینے والا وہ پارٹنرشپ وہ تجارت ہے اپنے رب کے ساتھ اور بے شک آپ کا رب بہترین تجارت کرنے والا اللہ سے تجارت ہم کیسے کر سکتے ہماری حیثیت ہماری اوقات کہ ہم اللہ سے تجارت کا سوچیں پر میرا رب خود ہی کہتا ہے کہ مجھ سے تجارت کیا کرو اور اس سے ہم تجارت کیسے کر سکتے ہیں اس سے تجارت کر سکتے ہیں ہم اس کی مخلوق کو صدقہ اور خیرات کی صورت میں اللہ کے نام پہ اس کی مدد کرنے کو جب ہم اللہ کے نام پہ ایک پیسہ دیتے ہیں تو وہ پلٹ کے ہزار گناہ کر کے ہمیں واپس لٹاتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور آپ نے ہمیشہ سنا بھی ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی قرآن پاک میں بھی کہ میرے رب کو اس طرح کے بجائے یہ والا حال پسند ہے مانگنے والے سے دینے والا حال پسند ہے لیکن یہاں دیکھئے کمال اور میرے رب کی شان دیکھئے کہ اس نے رشتوں کے تقدس کو کیا مقام دیا ہے کہتے ہیں پسند اس کو دینے والا ہاتھ ہے لیکن اگر دینا آپ نے اپنے بزرگوں کو ہو والدین کو ہو استاذہ اکرام کو دینا ہو آپ کے اپنے جو آپ کو تعلیم دیتے ہیں آپ کو آپ کے رہنمائی فرماتے ہیں اپنے کسی بڑے کو دینا ہو تو تب آپ نے ایسے نہیں دینا تب آپ نے اپنے ہاتھیلی پہ رکھ کر وہ ہاتھیلی ان کے سامنے پھیلا دینی ہے دے بھی آپ رہے ہیں اور انداز بھی دیکھیں مانگنے والا مطلب بڑے کی عزت والدین کی عزت کی کسی طریقے سے بھی ان کے عزت نفس پہ ذرا سے یہ چیز نہ گوار نہ گزرے بھاری نہ گزرے کہ آپ دینے والا ہاتھیں وہ مانگ رہے ہیں آپ سے میں کہتی ہوں میں جب سوچتی ہوں گہرائی میں ان باتوں کو تو دل بس سمجھ نہیں آتا کہ دل اس طرح عمد آتا ہے دل میں کبھی آنسو کبھی خوشی اور کبھی فخر کے شکر الحمدللہ ہم اپنے رب کی مخلوق ہیں اور اس کے بتایا ہوا جو ایک خوبصورت مذہب کے ہم ماننے والے ہیں اور ہمیں اتنی خوبصورت ہدایت کی کتاب اللہ نے دے دیا ہے کہ اس کے بعد تو کوئی کوئی جائش نہیں رہتی کس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ عزت نفس کا خیال رکھا گیا بڑوں کے احترام کا خیال رکھا گیا اور کیسے کس کو عزت کیسے دینی ہے اس چیز کا احترام رکھا گیا یہ میں سمجھتی ہوں یہ بہت ہی ہم خوش نصیب ہیں آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاتی ہوں کہ جو آپ اللہ سے تجارت کریں گے اور اس میں کبھی اللہ آپ کو فنینشلی طور پہ معاشی طور پہ تمزور نہیں ہونے دے گا چھوٹا سا عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو میں نے دس روپے کا نوٹ اس لیے لیا کہ یہ ہر شخص کر سکتا ہے آپ چاہیں تو آپ ہزار روپے کا نوٹ رکھ لیں آپ چاہیں آپ پانچ سو کا رکھ لیں اللہ نے آپ کو دیا ہوئے آپ پانچ ہزار کا رکھ لیں لیکن میں وہ نوٹ دکھا رہی ہوں جو ہر شخص کر سکتا ہے پانچ یہ دس روپے کا نوٹ اس نیت سے کہ کسی غریب کی مدد کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے اور اس پہ گیارہ بار اس پہ آپ نے گیارہ بار اسم گیارہ بار آپ نے اس پہ پڑھ کر اللہ کے نام پہ یہ آپ نے کسی غریب کی مدد کو دے دینا مدد آپ جتنی کرنا چاہیں دس روپے سے ایک روپے سے لے کے کروڑ کریں جتنی اللہ تعالی نے آپ کو حیثیت دی ہوئی ہے آپ کر سکتے ہیں اور اور یہ اللہ کی راہ پہ دے دیں یہ عمل آپ کا ایک بار کرنا ہی انشاءاللہ کافی ہوگا اور پھر جب بھی کبھی آپ اللہ کی راہ پہ دینا چاہیں تو اس پہ یہ اسم اللہ پڑھ کے دیجئے اور پھر دیکھئے کہ آپ کا جو مال دیا ہوا وہ کتنے گناہ بڑھ کر اللہ تعالی واپس پلٹائے گا کیونکہ اللہ سے تجارت کرنے کے بعد ہم کبھی گھاٹے میں نہیں رہ سکتے اللہ آپ کا ہمیوں ناصر ہو